شام کے پانچ بج رہے ہیں سب سے پہلے پانچ وہ اہم خبریں جنہیں آپ نے صبح سے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹاپ ٹرننگ ویڈیوز میں جگہ دلائی ہے یہ ہے وہ آپ کے چل رہے ہیں چینل پر پانچ ویڈیوز جنہیں آپ نے ابھی تک ٹاپ فائف ہیڈ لائنز میں جگہ دلائی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سری نگر کے اندر موسم کے مزاج کی کیونکہ دو دن تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی برباری ہوئی ہے میدانی اور پہاڑی علاقوں کے اندر جس کی وجہ سے ابور ومرور کی تمام راستے محدود ہو کر رہ گئے فضائی رابطہ کٹ گیا تھا زمینی رابطہ کٹ گیا تھا لیکن آج بعد دوپہر جہاں فضائی رابطہ سری نگر انٹرناشنل ائرپورٹ پر بہال ہوا وہیں پر زمینی رابطہ پوری طرح سے بہال ابھی تک نہیں ہوا ہے سری نگر جمعہ قومی شہرہ آج ٹرافک کی آواجہی کے لیے بند رکھی گئی لیکن یک طرفہ ٹرافک یعنی وہ گاڑیاں جو درماندہ تھی انہیں آگے پیچھے چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس طریقے سے محقم موسمیات کا ماننا ہے کہ اب آنے والے کچھ دنوں تک موسم کا مزاج بدلہ سا ضرور دکھے گا آسمان کے اندر جہاں دوپ دکھے گی وہیں رات کے اندر درجہ حرارت میں تھوڑی بہت کم ہی کچھ علاقوں کے اندر ضرور نظر آئے گی دوسری اہم خبر حد بندی کے حوالے سے جمعہ قشمیل سے منسلک یہ اہم ترین اجلاس آج نئی دلی کے اندر منقض ہوا ریٹائر جسٹس رنجنہ پرکاش دسائی کی سربراہی میں حد بندی کمشن کا اجلاس دلی کے اندر منقض ہوا جس میں کئی اہم نقاط پر تفصیلی باتجیت ہوئی ہے اور اس تفصیلی باتجیت کے دوران جہاں ان باتوں پر تبادے خیال کیا گیا جو فیڈبیک ایسوسیٹ میمبرز جن میں نیشنل کانفرنس کے رکنی پارلمنٹ اور بی جے پی کے رکنی پارلمنٹ ہے انہوں نے اپنے اپنے اعتراضات کمشن کے سامنے رکھے تھے اور ذراعہ کے مطابق کمشن نے ان سبی معاملوں کو دوبارہ سے دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ اگلے ماہ یعنی مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر اندر جمہو کشمیر کا دورہ کر سکتا ہے کمشن اس طریقے کی خبریں باہر آ رہی ہے ادھر حد بندی کمشن کے حوالے سے یہ اطلاع بھی سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ کمشن نے چند تجویزوں پر اتفاق رائی بنا لیا ہے اب یہ چند تجویزیں کیا ہیں تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا تفصیل میں آپ کو ضرور بتائیں گے تیسری اہم خبر جب حد بندی کی بات کر رہے تو اس کے ساتھ او بی سیز ایسیز ایسٹیز کی ایک لمبی لڑائی ان دنوں جمہو کشمیر کے اندر چل رہی ہے کئی سینئر لیڈر پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور بارتیہ جنتہ پارٹی کے خیمے کے اندر جانے کے لیے تیار بھی ہے نیشنل کانفرنس کو جہاں ایک کے بعد ایک جٹکہ لگ رہا ہے وہیں پر آج او بی سی کا اہم ترین اجلاس منقض ہوا بارتیہ جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارچر پر اور بارتیہ جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رہنہ نے آج اس اجلاس سے جب خطاب کیا تو انہیں بی جے پی کے بنیادی موقف آنے والے دنوں میں سیاست اور جس طریقے سے ان کے بنیادی مسائل کو لے کر لڑا جا رہا ہے پانچی لیول اور سرکار کی لیول پر اس سے انہیں آگاہی دلائی اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں مزید بائی اختیار او بی سیز کو بنانے کے لیے کئی اہم بڑے فیصلے متوقع ہے اشارہ کیا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر نے جناب چوتھی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے چونکہ موسمیں سرمہ آشتہ آشتہ اپنے اختتام کیوں اور گرمیوں نے دستک دی ہے جمہو کشمیر کے اندر شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے لیکن آج اچانک سے یوکرین کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے اس کا اثر عالمی بازار پر دکھا اور آج سونے اور چاندی کے باؤ ایک بار پھر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور مانا جرہا کہ آج جس طریقے سے اکی آون ہزار سات سو پچاس روپے پر دس گرام سونے کی قیمت ہوئی ہے مانا جرہا کہ یہ روہ سال کے دوران سب سے لمبی اچھال ہے جو اس مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اسی طریقے سے سلور جو تقریباً تین سے ساڑھے تین فیصدی اوپر چلا گیا سکسٹی سک تھاؤزن پائی پھنڈرنڈ پورٹی پر کلو گرام کے حساب سے بکا ہے اور یہ کہا گیا کہ آج پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا یعنی عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں سو ڈالر سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کا اثر پوری دنیا میں آنے والے دنوں میں اب دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی آج ابتدائی عشق تھا پہلا ہی دن تھا بازار نے اچھل کود کرنا شروع کر دیا ہے اور جناب پانچویں اور اہم ترین خبر جو ہے وہ جمہو کشمیر سنت کے حوالے سے ہے جمہو کشمیر انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اس روہ سال کے دوران ریجسٹریشن کے عمل کو جو آسان بنایا گیا ہے اس سے ایکسپورٹ ریجسٹریشن مزید بہتر ہوئی ہے اور کئی لوگوں کی ریجسٹریشن پروسس کو مکمل کیا گیا ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے ایک سو سنتی فیصدی کے آس پاس یعنی جن لوگوں نے اب ایکسپورٹ کیا اور اپنا رکھ کیا ہے اس کی ریجسٹریشن اور پروسسنگ کو کمپلیٹ کرنا تھا روہ سال کے دوران جو ادا دشماعہ جاری کیا گئے ہیں کہا گیا کہ مازی کے مقابلے میں جب آپ اس بار دیکھیں گے تو ایک سو تیتر فیصدی اس میں اضافہ ہے ڈی جی ایفٹی اور جے کے ٹی پی او دونوں کی طرف سے جو جو جوائنٹ میکنزم کے طرح ڈرائیو چلا آئی گئی ہے ٹریڈ پرموشن جے کے ٹی ڈی جہنی جمہو کشمی ٹریڈ پرموشن ارگنیزیشن اور ڈیکٹر جنرل فورن ٹریڈ ڈی جی ایفٹی انہوں نے جوائنٹلی جناب یہ پورا معاملہ چلایا جس کا نتیجہ ان دنوں ہمارے سامنے ہے ایکسپورٹس کی جہاں تک ہم بات کریں تو پچھلے پانچ سال کے فگر سرکار کی طرف سے سامنے رکھے گئے ہیں جن میں کافی زیادہ بہتری پچھلے تین سال کے دوران بتائی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں اور وہ چالیس آئٹم جنہیں ایڈینٹیفائی کیا گیا ہے جمہو کشمیر انتظام یا کی طرف سے بیس ازلا کے اندر وہ سب سے زیادہ اس وقت ایکسپورٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو ایکسپورٹس کے لے کر سرکار کا ماننا ہے کہ کافی بہتر اور منظم طریقے سے کام کو آگے مڑایا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنت انقلاب آنے سے کوئی جمہو کشمیر کے اندر نہیں روک سکتا ہے پانچ وہ خبریں جو ہمارے سوشل میڈیا پر تھی اب ذرا آتے ہیں ابھی تک کی بڑی خبر کی اور بڑی خبروں کا آغاز کرتے ہیں جمہو کشمیر سے کیونکہ اس وقت یہ ایک بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے لائن آف کنٹرول سے جہاں پر ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس شخص کا تعلق تفتیش کے دورہ پتا لگا کہ وہ بھنگلہ دیش کا ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزہ ہے فرضی کارڈ بنا کر شناکتی کارڈ بنا کر وہ لائن آف کنٹرول کوڑی کے پاس پہنچا جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے اسے گرفتار کر کے بازاتہ طور پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ریجسٹر ایف آئی آر ہو گئی ہے تصویر آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش سے نوجوان جس کا نام ربی الاسلام بتا جا رہا ہے اس نے کیسے سرحد پار کی پہلے بنگلہ دیش کی پہلا سوال پھر بنگلہ دیش کے بعد بھارت کے اندر آتے آتے ہیں کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے یہ ایل سی پر آیا اور ابتدائی خبروں کے مطابق ایل سی پر آنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی اور دراندازی کرنا تھا ابھی تفتیش اس میں جاری ہے ارشاد ہمارے ساتھ ہمارے نمائنزے گراؤنڈ زیرو سے فرضی آدار کارڈ فرضی ایڈنٹی کارڈ اس سے برامت ہوا ہے اور تفتیش کے بعد پتا لگا کہ اس کا نام ربی الاسلام ہے اور اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے ارشاد کیا کچھ مزید تفصیلات اور کیا کچھ انکشافات اس نوجوان سے ہوئے ہیں ارشاد کیا کچھ مزید تفصیلات اس ناغرک کے حوالے سے بات کر رہی ہے کیونکہ یہ بنگلہ دیشی ناغرک ہے یہ کیسے یہاں پہ یوٹی جیمو کشوری وفوشہ اور اسے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہ اس کے بعد جو ہے اوڑی کے اس سہردت پہ جہاں پہ لائن آف کنٹر کا نظر کی علاقہ ہے وہاں پہ اس کو خریفتار کیا گیا ہے حالانکہ مزید بڑے پیمانے پہ اس وقت تاکی کار چل رہے ہیں اگر ہم دیکھا جائے یہاں پہ آج صبح صبر یا یہ جو خبر گولستان نیورس نے سب سے پہلے پریٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے اس وقت بڑے پیمانے پہ تاکی کار چل رہے ہیں اگر ہم اس شاکست کے بات کریں جو یہ برنہ دیشی شاکست پہ پلیس میں اپنے حراست میں لیا ہے اس کا نام بتا جاتا ہے روگیل اسلام والد کا نام ہے محمد خلیم حالانکہ سلطان دکیم کا جو علاقہ ہے وہاں سے اس کو گریبتار کیا گیا ہے پہلے پوجھ نے اپنے حراست میں لیا ہے پھر بعد میں جو ہے پلیس کے حوالے کیا ہے اور اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پہ تاکی کار چل رہے ہیں اگر اچھے دیکھا جائے مجھے ایف آئر کیا گیا ہے ایف آئر نمبر 23 اوگلیک 2022 انڈرسیکشن 14A یہ جو گریبتاری ہوئی ہے ربیل اسلام کی بنگلہ دیش کا یہ کب وادی آیا تھا کب سے اور کن کے سمپرک میں تھا کس کس کے رابطے میں تھا کوئی اس بارے میں کوئی انکشاف ہوا ہے کہ سری نگر سے ہوتے ہوتے بارہ ملا اور بارہ ملا سے ہوتے ہوتے اوڈی اور ال سی تک جانا ایک مشکل ترین کام ہے کہاں کہاں سے یہ گزرا کن ہاتھوں سے چلا ہے کوئی بات اس بارے میں پتا لگی ہے بلکل جب ہم نے یہاں سے فلیس ذرائعی کے ساتھ بات کی اپوز کے ذرائعی کے ساتھ بات کی تو ان کا یہی چنائے یہ ابھی تک کھلاسہ نہیں ہوا ہے کیا یہ بھوٹان یا نیپال بارڈر سے جہاں پہ آیا ہے اور کس طرح یہ جوم کشمیر میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہ جوم کشمیر فلیس کے ساتھ سوری ایجنسی کے لے ایک بڑا سوال ہے کیونک یہ ایک جوک گئی ہے جوک ہوئی ہے سوری ایجنسی کو کیونکہ دیکھا جائے یہ جو شکل جو نیپال سے آیا یہ بھروادشی شکل ہے یہ یہاں پہ آیا اور بعد میں جو ہے اس کو پلیس میں حرابت نے لیا ہے اور اس وقت جو ہے پڑے سائمانے پہ جو ہے تحقیقات چل رہی ہیں اگر کم ارشاد کیا یہ پتہ لگ پایا کہ بارہ ملا میں یا کتنے دن سے موجود تھا بلکل یہ ایک دو دنوں سے یہاں پہ جو ہے ایک دو دنوں سے پلیس نے اس کو اپنے حرافت میں لیا ہے سب سے پہلے کوئی نے اس کو اپنے حرافت میں لیا ہے اور پلیس نے اور مجید اس وقت ساتھ ساتھ کل رہی ہیں اور بہت بہت سکر حضی ارشاد امرضہ جائن کرنے کے لئے ربیل اسلام نامی نوجوان جو آپ کے ٹی وی چین پر بنگلہ دیش کا ہے کیسے سری نگر سے اڑی پہنچا بنگلہ دیش سے پہلے سری نگر کیسے پہنچا ایک بڑا سوال یہ ہے اور سری نگر سے جو ہمیں بتایا جارہا ہے کہ ایل سی کے پاس اسے گرفتاری ہوئی ہے تو یہ دوسرا بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے کن کن ہینڈلر سے ہوتے ہوئے ہیں وہاں پر پہنچا ایک اور بڑی خبر اور یہ بڑی خبر بھی جناب سیکیورٹی کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے کیونکہ معاملہ جنگو کا ہے جہاں پر آج صبح زون ایک بار پھر دیکھا گیا تھا اس کے بعد ہائی ایلر تھا اور اب یہ مانا جائے کہ ایک بڑی ٹریزیڈی کو جو ہے ایک بڑے حادثے کو روک دیا گیا ہے کیونکہ پولیس نے ان تین باکسز کو برامت کر دیا ہے جس میں ہتھیار اور ایمنیشن بیجا گیا تھا ڈرون کے ذریعے سے آر ایس پورا ارنیا سیکٹر کے اندر اور یہ تینوں باکسز کو جب کھولا گیا تو پتہ لگا کہ بڑے پیمانے پر وہاں پر ہتھیار موجود ہے جس کے بعد علاقے کے اندر پہلے ہی جہاں الیرٹ پر سیکیورٹی ایجنسیز کو رکھ دیا گیا تھا آر ایس پورا ارنیا کے اندر وہی پر مانا جارہا ہے کہ لشکر اور ٹی آر اف کے لیے ان ہتھیاروں کو پاکستان کی طرف سے بیچا گیا تھا یہاں پر لیکن اس سے پہلے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھ لگ چکے ہیں انیل کیا کچھ تفصیل آپ کی اور ہے اس میں کیا کسی اور کی گریبتاری ہوئی ہے اور کیا یہ وہی ڈرون سے ہتھیار تھا جو آج صبح دیکھنے کو ملاتا انیل کے پاس چلتے ہیں جہاں پر ہم مزید ذرا بات جیت کریں گے ان سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آج سپورٹ کیا گیا تھا ڈرون لائن اپ کنٹرول اور انٹرنیشنل بورڈر کے پاس کیا یہ وہی والا ڈرون ہے یا یہ کوئی اور تھا جس کے بعد تحقیق ہوئی اور انویسٹیکیشن کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے سیدھے انیل کے پاس چلنے کی کوشش کریں گے انیل اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمہو کے اندر ہتھیار برامت ہوا ہے اور یہ ہتھیار برامت ہوا ہے جی سرحت کے پاس سے جہاں پر یہ مانا جا رہا کہ جنا بڑی کاروائی ہوئی ہے اور اسی بڑی کاروائی کے دوران سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ ہاتھ لگ گیا ہے چلیے جی تیسری بڑی خبر کی اور آتے ہیں اور بعد ذرا موسم کے مزاج کی آپ کو بتاتے ہیں موسم کا مزاج بدلہ بدلہ سا تھا لیکن معاملہ اس وقت پیچیدہ ہوا جب کچھ نوجوانوں کے بارے میں یہ اترہ ملی کہ وہ اس جگہ پر فسے ہیں جسے مرگن ٹاپ کہتے ہیں یعنی کشتوار دوڑا کا وہ بیلٹ جو سب سے زیادہ براباری کے اندر رہتا اور چھے سے سات لوگوں کے بارے میں ابتدائی خبریں ہیں کہ اترہ وہ مرگن ٹاپ پر فسے جس کے بعد انتظامیہ نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ ان کو بچایا جائے اور فلحال آپریشن کو شروع کر دیا گیا انانتراک والی سائٹ سے بھی اور جمہو والی سائٹ سے بھی آپریشن کو شروع کر دیا گیا ہے اور ادھر انڈین ایئر فورس کی خدمات بھی لی جا سکتی ہے اس طریقے کی بھی بات جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے محمد عباس گلام نبی گلزار احمد اور دیگر نوجوان وہ ہیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مرگن ٹاپ پر فسے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں سے باحفاظت نکالنے کے اس حوالے سے بڑے پیمانے پر آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے بڑا آپریشن چل رہا ہے جی اس وقت مرگن ٹاپ کے اس پاس کے علاقے کے چونکہ موسم کا مزاج بھی بدلا بدلا سا پورے دن میں فل فلج میں آپریشن نہیں چل پایا لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام ہوتے ہوتے آپریشن میں مزید شتت لائی گئی ہے ہمارے پاس شیخ مزفر صاحب جو ڈی ڈی سی ہے جو فرم ڈی ون یعنی کل رات سے کافی زیادہ ایکٹو ہے ان کے پاس بھی چلیں گے اور اجے شان میرے نمائن دے جو ہے گراؤنڈ زیرو پر ان کے پاس بھی چلیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو چھے نوجوان تھے جو مسنگ بتایا جا رہے تھے مرگن ٹاپ سے کیا انہیں بازیاب کیا گیا یا ابھی بھی آپریشن جاری ہے کیونکہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن چاہے ٹینل کے اس پار کی ہو یا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن چاہے اس پار کی ہو لگاتار وہ اس سلسلے میں آپریشنز کو ابھی بھی چلا رہی ہے اجے کیا کچھ تازہ ترین خبر آپ کے پاس ہے اس پورے معاملے کو لے کر مرگن ٹاپ پر جو فسے ہوئے تھے کیا ریسکیو کمپلیٹ ہوا ہے کیا کچھ آپ کے پاس خبر اجے کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی جی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی گور دیکھیں مرگن ٹاپ میں جو اس سمیں موسم ہے صبح سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں خراب موسم ہے پھر لگاتار وہاں پر برباری ہو رہی ہے حالانکہ آرمی کے کالن پر پولیس کے کچھ کالن چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جس طرح سے وہاں پر حالات ہیں تو وہاں پر رہاں مشکل ہو گیا ہے جو ایڈمیسٹریشن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق صبح سے ہی دو ہیلیکپٹر سٹینڈ بائی رکھے تھے لیکن ویڈر پیک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہیلیکپٹر بھی فلائی نہیں کر پائے ہیں کیونکہ جو ابھی تک جو ایسیسمنٹ کی گئی ہے وہاں کی سیچیشن کی اس کی مطابق پیدل وہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہے اور اس کے لئے ریکی کے لئے ہیلیکپٹر کی ریکنسٹریشن دی گئی تھی لیکن موسم جو ہے پھر آرے آیا ہوا ہے کہ آج کا دن کافی مہت پورن تھا اس کاروائی کے لئے لیکن کہیں نہ کہیں قریب چالیس گھنٹے بیچ آنے کے بعد بھی کوئی ستھتا ہاتھ نہیں لگی ہے تو کن ملا کے جس طرح سے سمیں بیٹا جا رہا ہے امیدیں بھی کہیں نہ کہیں کام ہوتی جا رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن دعا سب یہ کر رہے ہیں کہ وہ جدہ ہو لیکن فلال جگور کہتا یہ گا کہ ابھی کا موسم کا مزاج کیسا ہے اور کیا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا کیا ابھی بھی کوئی بچنے کی امید ہوگی جس طریقے کہ ہم نظار رہے دیکھ رہے ہیں جو برف ہم دیکھ رہے ہیں مرگن ٹاپ کے نیچے ہی کا اس کے اوپر کتنی برف ہوگی وہ تو سیدھے سے پتا لگ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے جب بلکل گور دیکھیں کشتوار ٹاؤن میں اسٹرائم بارش ہو رہی ہے اور آس پاس کے پہاڑوں میں برف ہو رہی ہے جو وارڈوان میں ہماری بات ہوئی ہے وارڈوان باری ہے اور مرگن ٹاپ میں تو اس سے زیادہ برف باری ہو رہی ہے تو کئی نہ کئی حالات کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل نہیں ہے ویڈر کنڈیشن فیوریبل نہیں ہے کہ آپ ریسکیو آپریشن وہاں پر کامل سے چلا سکیں تو کئی نہ کئی ہاتھ ملتے ہوئے سارے نظر آ رہے ہیں انتظار اسی کا کیا جا رہا ہے کہ موسم صاحب اور ہیلیکپٹر کا استعمال کیا جائے لیکن موسم جو ہے آج بھی خراب ہے اور آج کم سے کم کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پر کوئی فلائٹ ہو پائے گی اجیے یہ بھی بتائیے گا کیا یہ صرف چھے لوگ ہیں یا کچھ اور بھی ہے کیونکہ آج پورے دن یہ خبر بھی آ رہی تھی جناب یہ چھے نہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں شاید یہ فگر نو سے بارہ تک بھی ہو سکتی ہے جو آپ پیشی لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے لسٹنگ ہے حالانکہ کال سے افائے چل رہے تھی کہ لوگ زیادہ ہیں لیکن کوئی نام سامنے اس طرح کے نہیں آئے ہیں بے شک جو سوشل میڈیا دوسرے اداروں نے کہیں نہ کہیں زیادہ بڑھ کے بتائی ہے لیکن جو نام ہے چھے لوگوں کے آئے ہیں اور یہ چھے کے چھے جو ہیں چار پریوہ کوئی نام سامنے تو آیا نہیں ہے لیکن جس طرح سے سامنے بیتا جا رہا ہے زندہ رہنے کی امیدیں کام ہیں لیکن دعا یہ کی جا رہی ہے کہ جو راستے میں شیلٹر ہے کہیں وہ وہاں رکے ہو جس سے ان کے بچنے کی امید جتائیس آتی ہے اچھا اچھا ایک لاشت سوال بڑا ایمپورٹنٹ ہے آپ پہلے سیلٹ میں بارشے ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والی بیلٹ میں جی بھراب بھی پڑ رہی ہے تو کیا جو انتناک سے آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ بھی ہالٹ ہو گیا پھر وہ بھی رک گیا پھر جو ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا جو ٹیمیں ہیں وہ آگے چال نہیں پائیں آگے پہنچ نہیں پائیں تو کئی نہ کئی وہ ہارٹیڈ ہے کیونکہ ہیمن انسان جو ہے وہاں پر پہنچنا کافی مشکل ہے کیونکہ چھے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لئے ایک پوری ٹکڑی کو خطرے میں ڈالنا بھی کئی نہ کئی رسک لینا کوئی نہیں چاہتا جس طرح کہ وہاں پر حالات ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ بھی سٹینڈ پائپر ہیں کہ موسم ٹھیک ہو پھر ہی آگے بڑھا جائے لیکن فلال اس طرح کے حالات ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جلد اس میں کوئی چینج آئے گا تو حالانکہ پورکاست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کال دوپیر تک موسم صاف ہو لیکن فلال جو وہاں پر حالات ہیں وہاں پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایفورس ڈالنے کے باوجود وہاں پر کوئی فائدہ نظر آتا نہیں دکھ رہا ہے جی وہاں چلی ہے جی بہت بہت شکریہ جی ہمارے صرف اجشان جائن کرنے کے لیے فلال چھے کے چھے نوجوان جو ہے جن کے بارے میں اوفیشل کمپلینڈ ہے جن کے لیے آپریشن شروع کرنا تھا لیکن موسم کا مزاج بگڑا ہوا ہے آپریشن آخری اطلاع ملنا تک بھی اس طریقے کا شروع نہیں کیا گیا جہاں پر یہ کہا جاتا کہ کیا انہیں ریٹریو کیا جائے گا نکالا جائے گا وہاں تک کی نہیں لیٹے سوپسوک کہ وہ سارے کے سارے زندہ بچ نکلے اس موسمیاتی تبدیلی کے بیچ فلال بڑھتے ہیں آگے بات جب موسم کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سری نگر جمہور قومی شہرہ بھی بدستور بند ہے اور یہاں پر گاڑیوں کی آواجائی کو اس لیے روکا گیا کیونکہ بہت زیادہ ٹرافک مہستہ اور فسلن تھی کئی جگہوں پر پتھر گرا رہے تھے اور سڑک حالت بہتر ہونے کے ساتھ ہی اس پر گاڑیوں کو یک طرفہ چلنے کی اجازت بھی دے دی گئے لیکن موسم کے مزاج کے بیچ آج کے دن کی بڑی خبر یہ ہے کہ دوسرے دن بھی آج کئی علاقوں کے اندر بجلی کا نظام درست نہیں ہو پایا ہے جمہور سے لے کر کشمیر تک کئی علاقے ایسے ہیں جو گھت اندیرے میں ہیں اور لگاتار حکومت کے دعوں پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں ادھر سرینگر کے اندر انتظامیہ کے خلاف بھی لوگ آج ایک بار پھر سفارہ ہوئے اور ان کا ماننا تھا کہ شہر سرینگر کے اندر جس طریقے سے برف کی سفائی ہونی چاہیے تھی برف کو اٹھانا چاہیے تھا اس طریقے کا نظام دیکھنے کو نہیں ملا وعدے تو بہت تھے وفا بہت کم ہو رہی ہے سیدھے چلیں گے جی ہم بانی حال جہاں سے عارف وحید میرے ساتھ اس وقت لائٹ گراؤنڈ زیرو سے ہے عارف بہت شکریہ جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پانچ پچھ کر بائیس منٹ کا وقت ہے شام کا وقت ہے پہلے موسم کا حل بتائی یہ تھا عجیب بتا رہے تھے کہ ان کے ایریا میں بارشے ہو رہی ہے بالا علاقوں کے در برف ہے آپ کے علاقے کی کیا کچھ خبر ہے اور کیا سڑک اگر بہتر ہے تو کل گاڑیوں کو آواج آئی دونوں طرف سے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلا سوال یہی ہے عارف کیا تک میری آواز آ رہی ہے بڑا سوال آج یہ ہے جی کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک بھی بجلی کا نظام بہتر نہیں ہوا ہے اور سری نگر کے بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لگاتار ابھی بھی سڑکے بند ہے برف پوری طرح سے نہیں ہٹائی گئی ہے جس کی وجہ سے ابور مرور پر کافی مشکلیں آ رہی ہیں سرکار کی طرف سے ضرور کنٹرل رومز کو بنانے کی بات سامنے رکھی گئی ہے لیکن پوری طرح سے ابھی کوئی بھی نظام جو ہے وہ بحال نہیں ہوا ہے سیدھے ہم ذرا بانی حال چلیں گے جہاں سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جائن کریں گے عارف کے پاس چلنے کی کوشش کرنے ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کچھ حالات ہے ابھی نیشنل ہائیوے کی کیا ہائیوے پوری طرح سے بحال ہو گیا جی گورن سر میں آپ کو بتاتا چلوں کی جہاں سے نیشنل ہائیوے کے حوال سے اگر بات کریں تو آج جو درماندہ گاڑیا ہے ان کو ہم نے جو ہے بلکل سالک پر چلتے ہوئے دیکھا اور جہاں پر متجد گاڑیا جو چلانی ناشتری کے علاقے میں تھی ان کو وادی کی اور جو ہے جاتے ہوئے آج ہم نے دیکھا اور کہیں کہیں پہ جو درماندہ گاڑیاں ہیں ان کو آج جانے کی علومتی دی گئی اور کہیں اگر اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت والا علاقوں میں پھر سے وہی صورتحال جو ہے یعنی موسم کے مزاج پھر سے بگٹے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت بارشو کا سلسلہ اگر ہم بات کریں تو جوائے چلوں سے لے کر بانیال کے علاقوں میں اس سمیں بھی بارشو کا دور پھر سے شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا سڑک پر جو گاڑیاں چلیں گی کل یا فیلال ایڈوائزری کوئی آئی ہے ٹرائفک محکمہ کی طرف سے دی بلکل کر جس طرح سے جو رامبانس کا جو سٹریک ہے جہاں پر مین مشرین کو بروئی کار لائے گیا ہے لیکن جو گاڑیوں کا میس جو پیچھے جنانی راستانوں کے بیک ٹیٹ میں خودپور کے سیکٹر میں تھا ان گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن آفیشری جو ہے ابھی یہ اپڈیٹ نہیں دیا گیا ہے کہ کل جو ہے کس طرف سے جو ہے گاڑیوں کو پیلال جلنے کی ایجادت دے جائے گی لیکن جترہ سے موسم کے بزاد اس سمیں فیت سے بگڑ گئے ہیں یہ کہیں کہیں رامبانس کے سیکٹر میں فیت سے پسیوں کو دعوت دے سکتا ہے جترہ سے اس موسم کے حالات ہیں اگر موسم میں بہتری آ سکتی ہے تو سب سے پہلے پریارٹی پہ یہاں پر فیضیک حکام کا یہی رہتا ہے کہ جو پیسنجر گاڑیاں ہیں ان کو جانے کی عنومت بھی دی جاتی ہے لیکن اس سمیں کی بات کریں اس سمیں فیت سے والا ہیلا کو میں دوند کا ماہول اور باتشو کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں اگر بات کریں تو بانیال کے علاقے میں جو ہے پچھلے دو دن سے بجلی کے بغیر ہی جو ہے پورا علاقہ جو ہے گزارہ کر رہا جائے رامسو کی بات کریں بانیال کی بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں بھی جو ایک سو پھتیس کے وی کی جو ایک لائن ہے اس میں چار جو کنٹیکٹر سے وہ بلکل ڈسپلے ہو گئے تھے ملکہ گئے تھے وہاں پہ اور جس طرح سے محکمہ کا ماننا ہے کہ اس پہ کام جو ہے اس سمیں جاری ہے اور ان کا ماننا ہے کہ امید ہے کہ ایک دو گھنٹے کے اندر جو ہے بجلی کو ریسٹور کیا جائے گا جو ہم نے محکمہ کے اثران کے ساتھ بات کی لیکن لوگوں کا کہینے کہیں پہ ماننا ہے کہ ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی کا ہونا بہت دوری ہے اور لوگوں کو اس سے کہینے کہیں پہ پہنشان نہیں ہے لیکن جو پیر پنچال کی اوپری پہاڑیوں میں کئی جو بڑے ٹاورز ہیں اُت کو مونیٹرنگ کی جاری ہے جس طرح سے محکمہ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک دو گھنٹے کے اندر جو ہے جہاں پر اس کو جو ہے جو گریڈ ہے اس کی لائن کو چارج کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں جو ہے لوگوں کو باور سپلائے بہال کی جائے سکے تو کیا بھئی یہ سمجھوں کہ رات دیر گئے تک ریسٹور ہو سکتا ہے بانیہال کے کئی علاقوں کے اندر بجلی سپلائے آج جی بلکل کر اگر یہ جو بانیہال کا جو گریڈ سیشن ہے اس میں ایک دو کشنپور سے ایک لائن آتی ہے یا رامبن کا جو گریڈ سیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا پھر جو یہاں کشمیر سے جو ایک لائن آتی ہے اس بانیہال گریڈ کے لئے تو اس میں کئی نہ کئی جوائے چلال کے اوپری جس میں براباری ہوئی ہے وہاں پر تین چار کنیکٹرز جو ہے وہ تھوڑے ملک ان میں جسارٹر ہو گئے ہیں تو اس میں جس طرح سے محکمہ کے ایکسن یا ایڈابلی نے ہمارے ساتھ بات کی اور جو ویڈیو گرافی کے ذریعے بھی ان نے ہمیں دکھایا کہ میں لوگ جو ہے اس پر بیجلی کے تاروں کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ ایشور کیا پبلکو کی دو گھنٹے کے اندر اندر اس کو ٹرائل دی جائے گی اور اگر جوائے چلال کے اوپری علاقوں میں اگر کہیں کنیکٹرز میں کئی کوئی پرابلم ہو تو وہ نہیں بتا سکتے لیکن جو چار کنیکٹرز کی جو جو پرابلم تھی تو اس کو ریسپریشن کا کام جو ہے جہاں پر جاری ہے بہت بہت شکریہ عریف وعید ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور یہ اطلاع دینے کے لیے کہ آج یعنی آنے والے دو گھنٹے میں بھی ساڑھے پانچ کے آس پاس کا وقت ہوا ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک بجلی سپلے ریسٹور ہو سکتی ہے ان علاقوں کے اندر جو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے گپت اندھیرے کے اندر ہے کیونکہ کئی ٹاورز جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے لائن ڈاؤن تھی اور انہیں اپ کر دیا گیا ہے اور ہم نے بلکل کل کل بھی آپ کو ویڈیوز دکھائے آج بھی ہمارے پاس وہ ویڈیوز آئے ہیں جہاں پر لگاتار پی ڈی ڈی کے عملہ اور چاہے وہ ڈیلی ویجر سے افسر ہیں انجینئر سے سارے آن ٹوز ہی نظر آئے چلیے جناب بڑھتے ہیں جی آگے بات اس سے ہٹ کر بھی کوئی کرتے ہیں اور بات اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر یہ شکایت ہے کہ جناب افسر نے پوری طریقے سے تعاون کرتے نہیں ہے اور افسر چاہی کا نظام اتنا ہے کہ الیکٹڈ لوگ بھی اب ششپاہ ہے کہ کیا آگے بڑھا جائے یا یہاں پر آ کر ایک یوٹرن لے کر خیر بات کہا جائے اور یہ باتیں اور یہ خبریں اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جب جمہو کشمیر کے اندر سیاسی پارہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھنے کی کگار پر ہے حد بندی اپنی ریپورٹ دینے کے لیے تیار ہے اور آنے والے آٹھ نو مہینوں کے بعد چناوی دھنگل بھی جمہو کشمیر کے اندر جہاں بج سکتا ہے وہیں پر الیکٹر ریپریزنٹیوز چاہے وہ بی ڈی سیز ہے چاہے وہ ڈی ڈی سیز ہے یا منسپل کمیٹیوں کے چیئرمین ہے وہ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ میڈیا کے ساتھ برائے راز بات کرتے ہوئے سرکار کی یہاں ناکامیوں کو بھی گنواتے ہیں وہیں پر جمہوریت پر بھی بڑا سوال اٹھاتے ہیں یہ معاملہ کیوں سامنے آ رہا ہے اس پر ذرا مزید گفتگو کریں گے جی سیدھے ہم پٹن چلیں گے جہاں سے پرتپال سنگھ صاحب چیئرمین منسپل کمیٹی پٹن میرے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ جی پرتپال سنگھ صاحب جوائن کرنے کے لیے اور بات رکھنے کے لیے آہ لازٹ ٹیم بھی آپ سے بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک ایشورنس آپ کو ملی تھی کہ جناب آل ایز ویل آہستہ آہستہ کر کے جی سارا ریسٹور کیا جائے گا جب میں گراؤنڈ زیرو کی بات کرتا ہوں تو آپ جیسے لوگ آپ فور فرنٹ پر آئے چناؤ لڑا لوگوں نے ایک اعدماد آپ کو دیا اور آپ چیئرمن بنے وہاں پر اور اب زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کی امید لوگوں کی ہے لیکن جب ہم لوگوں کی بات کو سنتے ہیں ان کا ماننا کہ جناب سر آکھوں پر پرپال سنگھ صاحب کو لیکن جو امیدیں تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ اتنے اہل نہیں ہیں کام کرنے کے لیے یا نظام ایسا بنا ہے کہ آپ کہتے بھی ہیں کچھ اور نہیں رہا ہے ادھر دیکھو امید ساکھوں ساکھوں بڑھ رہا ہوں جی 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 بتائیں ساکھوں ہمارے ساتھ یہی R&B والوں کی پرابلم ہے ٹینڈری گو رہی ہے لیکن تھے کے دار کوئی پیسہ نہیں ڈال رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے تھے کے دار اپنے ٹینڈری نہیں ڈال رہا ہے کیونکہ ان کے پرانے بیل ساکھ پینڈنگ ہے ہمارے ایکاؤنٹ ساکھ تھوڑے ان کے بل رکائے ہوئے ہیں ہم ان کے مخالفت نہیں کر رہے لیکن بل رکے ہوئے ہیں جو نو ٹینڈرین ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کام جو پینڈنگ ہے ہمارے ایپسی پیسے جو یہ پیسہ میں پیسہ ہے سارا ضائع ہو رہا ہے ادھر سے ہمارے پاس ٹائم بالکل کام ہے اکتیس مارک تک آپ یہ سب ہمارے پینڈنگ پیسے جو ہے لیپس ہو جائیں گے میر بانی کر کے آپ ڈی سی پارا ملا اور بغیرہ ان کے ایک آفٹر کے ساتھ بات کر کے ہمارے ان ٹھیکے داروں کے پیسے ریلیس کروائیے اچھا جی یہ یہ بتائیے گا سب سے زیادہ بڑا ایمپورٹن ہے پرتبال جی بڑا ایمپورٹن یہ ہے آپ الیکٹری ریپریزنٹیٹیو ہے چیئر میں نے آپ کا ایک سٹیٹس ہے تو کیا یہ ساری چیزیں آپ نے ڈپٹی کمیشنر کی نوٹس میں ان کی نوٹس میں نہیں لیا کہ جناب یہ کیسے نظام چلے گا جی دیکھیں سیر میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی میں نے گریوین سیل میں گورنر جو گریوین سیل ہے اس میں چٹھیے ڈالی لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں ایدھر سے میں یہاں پٹن میں ایک منیارٹری میں اور سردارتی یہ ایک گھر ہے ہمارا اور لوگوں نے اپنی چوائس میں بنایا میں بہت پریشان ہو میری اس پریشانی کا اب آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہی جو ان کے ٹھیکے داروں کے یہ ہوئی ہیں پیمٹ کے لیے جو بل انہوں نے بند کی ہیں وہ ان کے ریلیز ہو جائیں ہمارے ٹھیکے دار نیے ٹینڈروں کے پیمٹ کے لیے پیسے ڈالیں اور جو ہمارے ٹینڈرنگ ہے میرے پاس ابھی دو کرو روپے اپنڈنگ پڑا ہے جو کی اینڈنگ مارچ میں سارا لیپس ہو جائے گا بڑی مشکل ہو جائے گی میرے لیے اور سب سے بڑی بات ہے آپ نے اور کمیشنر سیکیٹری کے ساتھ بات نہیں کی کبھی پرتبال جی کہ بھائی آج چھے مینے سے لڑ رہا ہوں اس کے لیے مگر کوئی سنتا نہیں ہے ڈپارٹمنٹ ساب بیٹھیں گے چلی ہمارے میرے ساتھ دوسرے پریزیڈنٹ ساب بیٹھے ہیں ان سے بات کریا وہ بھی بتائیں گے آپ جی جہاں آداب سر آداب جی آداب سر میں کنزر مولز کو کمیڈے کا چیئر میں ہوں جس طرح سردار جی دوسری دپا چیئر میں بن گئے کنزر پرتن کے میں بھی دوسری جگہ دوسری بار میں کنزر کا چیئر میں بن چکا ہوں سر ہماری بڑی پرابلیم ہے جو ہماری گورنمنٹ نے ہماری جو انجینئر گویند تھی اور اس کو ختم انہوں نے کیا اور ہماری انجینئر گویند جو انہوں نے بنائے وہ آر انڈی بیٹھے پارٹ ہم ان کی مخارفات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک بات بہت رہا ہے کہ ان کا اوورلوڈ ہے اوورلوڈ جب ہے تو وہ ہماری کاموں پر اتنا توجہوں نہیں دیتے ہیں لیکن یہ ہوا گورنمنٹ آف اینڈیا گورنمنٹ آف اینڈیا بہت پیسے یہاں پر بیج رہے ہیں مگر وقت پر ڈی بی آر نہ بننے پر وقت پر ٹینڈرینک نہ ہونے پر اور ٹائم کا جو شارٹ ٹائم ہے ہمارا ہمارے پیسے جتنے بھی گورنمنٹ آف اینڈیا یہاں پر بیج رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں وہ پورے نیپس ہو رہے ہیں ایک طرف سرکار بول رہے ہیں ہم کشمیر کے جمہور کشمیر کے لوگوں کی ڈیولوپنٹ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں مگر دوسری طرف انہوں نے ہماری انجینئر جو ہے اس کو ختم کر کے انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور یہاں کی جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے بڑا ایک مزاق اور دوخہ کیا بڑا امپورنٹ یہ ہے نا جی آپ کئی بار سار کے ساتھ ملاقی ہوئے ہیں تو کیا یہ ایشیوز آپ نے ڈسکس وہاں پر نہیں کیا کہ جناب یہ جو سٹپ اٹھایا گیا ہے اس سے ہمارا ڈیولیمنٹل آسپیکٹ جو ہے ڈیولیمنٹ کا جو چپٹر ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی نیام البدل دیا جائے اس کے بارے میں دیکھیں جناب دیکھیں جناب ہمارا ہمارا ڈیپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ باس آتا ہے ہمارا پرنسپورٹ ہم نے ان کو بار بار لکھت میں دیا میمورانڈر میں دیا کہ ہمیں اپنا انجینیری گلد ہمیں واپس دی جائے تاکہ لوگوں کے پاسے بھرواد اور ضائع نہ ہو جائیں اور لوگوں کی ڈیولیمنٹ کے لئے علاقوں کی ڈیولیمنٹ کے لئے ہم کام کریں اور دوسری طرف دیکھ لیچے سردار جی کی یہاں پر بات چلی سردار جی کی یہاں پر پٹن میں ایک پرابلیم ہے اس کی بیلز جو ہے وہاں پر دیسی آج اس میں پڑی ہے ایکاونٹس آج سب کے پاس پڑی ہے ایسی آر جو ہے وہاں کا وہ اپنی ان کے ٹھیکداروں کے پائسے نہیں چھوڑ رہا ہے نجیزہ یہ ہوا انہوں نے دوسری قوموں کے لئے ٹینڈرنگ کی اور جب ٹھیکدار پرانے ٹھیکداروں کو پائسے نہیں ملا اور ٹینڈرنگ کے لئے نئے کوئی کوئی بھی ٹھیکدار سامنے نہیں آتا ہے نجیزہ کیا ہوا مزاق لوگوں کے ساتھ بھی اور مزاق ہم لوگوں کے ساتھ چلی ہے بہت بہت شکریہ جی آپ کا مرضہ جوائن کرنے کے لئے پٹن سے بتا رہے تھے کہ جناب صورتحال کس طریقے بڑھتے ہیں جی آگے بڑی خبر کی اور آتی ہم ذرا بات دلی سے شروعات اس خبر کی کرتے ہیں کیونکہ یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں غزیر عظم نریندر موڈی کی سربراہی میں ایک آلہ ستھی میٹنگ ہونے جاری ہے ایک بڑی میٹنگ ہونے جاری ہے اور اس میٹنگ کے اندر فیننس یوکرین اور روس کا رہے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین پر آج صبح روس کی طرف سے دعویٰ بول دیا گیا جس کے بعد کافی کھنگامہ پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یوکرین کے صدر کی طرف سے بھی باز آپ کا طور پر اس بات کی دعا ہی دی گئی کہ بھارت بھی سامنے آئے یوکرین کی مدد کرے اور صدر پوتن سے بات کرتے ہوئے ال جاریت کو ختم کروا ہے یعنی اس حملے میں مدد کریں ان کی یوکرین کی فریاد ہے اور تھوڑی دیر میں دلی کے اندر بڑی میٹنگ ہونے جاری ہے کیا کچھ ہونے جارہا ہے اگر سیدھے چلیں گے اپنی نمائندے کے پاس ہمارے ساتھی اس وقت آسیب رشید جوائن کر چکے آسیب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر ہے کہ پرائیم میسٹر کی سربراہی میں ایک میٹنگ منعقید ہونے جاری ہے میٹنگ شروع ہوئی یا بھی تھوڑی دیر میں ہونی ہے تھوڑی دیر بعد ہوگی اس طریقے سے چونکہ وزرعظم اتر پردیش کے اندر انتقابی تشریر میں بیزی تھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے جہاں پر وہ یکے بعد دیگر ریلیاں کر رہے تھے اور میٹنگ کے بعد انہیں ایک جگہ اور ریلی کر کے اب اتر پردیش سے وہ نئی دلی کا نئی دلی جب واپس پہنچیں گے تو یہاں پر وزارتیں اس وقت آناؤنسمنٹ کے لیے یا سرکار کا آگی کی تیاری کیا رہی گی اس کے لیے انتظار کر رہی یہ میٹنگ اپنے آپ میں اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے چونکہ دو مالک کے درمیان جب جنگ چڑی ہے تو اپنے ملک کے شہریوں کو کیسے بچایا جائے ان کی حفاظت کا ذمہ سرکار کو اٹھانا ہے صبح سے کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ سرکار نے تھوڑا سا سست رفتاری سے کام لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیس ہزار جو اس وقت طلبہ ہیں یوکرین کے اندر جو فسے ہیں جو وہاں سے واپس نکلنے کے لیے مدد کی گواہر لگا رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر سے ائرپورٹ کے کامپلیکس کے باہر سے تصویریں سامنے آئی جو نوجوان ہیں جو سٹوڈنٹ سے بھارت سے پڑھنے کے لیے گئے تھے تعلیم کی گرسے گئے تھے وہ مدد کے لیے بھارت سرکار سے کہہ رہے ہیں اب جب میٹنگ ہوگی تو میٹنگ میں دو چیزیں کلیر ہونی ہیں وزرے داخلہ ہوں گے وزرے دفاع ہوں گے نیس اے اجید ڈوبال ہوں گے وزارت خارجہ کے ترجمان بھی رہیں گے وزارت خارجہ خود رہیں گے اور وزارت خارجہ کے سینئر آفیشلز بھی اس میٹنگ میں رہنے والے اور وزارت خزانہ کو بھی یہ پانچ بڑی جو وزارتوں کے ذمہ داران ہیں ان کو بلانے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ شہریوں کو وہاں سے واپس کیسے لائے جائے بلکہ ملک کی شہریوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ بھارت سرکار کی پولیسی اس وقت کیا ہوگی جب یوکرین پر اس وقت روس پوری طریقے سے چڑھائی کر چکا ہے اور تھوڑی دیر پہلے کا میں ایک اور اپڈیٹ آپ کو دوں کیف کے اندر جو کہ راجدھانی ہے دان حکومت ہے یوکرین کا جہاں پر بیس ہزار میں سے تقریباً ساڑھے نو ہزار کے آس پاس یونیورسٹی اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بھارت کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت موجود ہیں کچھ ائرپورٹ کے اندر پھسے ہیں انتظار فلائٹس کا کر رہے تھے لیکن صبح سے ہی جب مارشل لاؤ لگا تو سیویلین فلائٹس کو یوکرین کی طرف سے کینسل کیا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف خوجی پروازیں جو ہیں وہ آپریشن انجام دیں گی اور کسی بھی شہری کو آنے اور جانے کی اجازت جو اب تک ملتی رہی تھی وہ نہیں ملی ہے اب ڈلی کے اندر یہ میٹنگ ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان شہریوں کو کیسے واپس لائے جائے چونکہ تھوڑ دیر پہلے ہی ائر فورس کا بیان بھی سامنے آیا جہاں پر انہیں تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن ائر فورس کی طرف سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر شہریوں کو یا ان سٹوڈنٹس کو واپس لانا پڑے تو ان کو لانے کے لیے تیار ہے ادھر جب ڈلی کے آپ نے مدد کی بات کی تو جو یوکرین کے سفیر ہیں ان نے پہلے بھارت سے مدد طلب کی اور کہا کہ وزرعظم کی ایسی حکومت ہے یعنی وزرعظم موڈی ان کے پوٹن کے ساتھ روس کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں جو شاید مداخلت کر کے مصبت رد عمل اس کے بعد روس کا سامنے آ سکتا ہے شاید روس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے جنگی جنون ہے اس کو اس وقت ختم کریں ان سب کے بیچ میں جو تقریباً 44 ممالک کے سٹوڈنٹس اس وقت یوکرین کے اندر صرف بھارت ہی نہیں ہے 44 کنٹریز کے سٹوڈنٹس اس وقت فسے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب میٹنگ ہوگی تو کل ملا کر 20,000 جو طلبہ ہیں یوکرین میں تعلیم کی گھر سے گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے پلان ترتیب دیا جائے گا اور آج کی میٹنگ میں وزارت دفاع کے اہم افسران بھی ہوں گے جو ائر فورس کے ساتھ مل کر آگے کا پلان بنائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد بھارت سرکار کی طرف سے ائر فورس کو کچھ سپیشل فلائٹس چلانے کے لیے آپریشن چلانے کے لیے یوکرین جانے کے لیے کہا جائے کچھ سپیشل فلائٹس کے ذریعے 20,000 سٹوڈنٹس کو واپس لائے جائے اور ان میں بڑی بات یہ بھی ہے صبح سے ہم بتا ہی رہے کہ 180 جمہو کشمیر یونین تیرٹری کے سٹوڈنٹس بھی ہیں جن کی واپسی کے لیے بھی بہت چیزی کے لیے جائنٹ کرنے کے لیے بڑی بات بتا رہی تھی کہ دلی کے اندر جیس لاس چنو ہونے والا تھوڑی دیر میں یہ میٹنگ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ جب صبح روس نے بازابتہ طور پر یوکرین پر حملہ کیا تو اس کے فوراں بعد جو ائر سپیس بند کر دی گئی اور جب ائر سپیس بند ہوئی تو بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت جو بارتی شہری ہے وہ وہاں پر ہے ایک سو اسی کے قریب کشمیری سٹوڈنٹس بھی یوکرین کے اندر ابھی سٹک پڑے اور سری نگر سے بازابتہ طور پر راجبہون نے بازابتہ طور پر انیشیٹیو ایک لے لیا ہے جب ان کے پاس یہ معاملہ چلا گیا کہ کس طریقے سے ہم ان کی واپسی کریں اور منسٹری فر ایکسٹرنل اپیرز کے ساتھ بازابتہ طور پر اس معاملے کو لے لیا گیا ہے کہ ایک سو اسی کشمیری طالب علموں کو کس طریقے سے بحفاظت یوکرین سے واپس لیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی اس وقت سے یوکرین کے حوالے سے اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب اور زیادہ سٹرائکس ہوئے ہیں ابھی کی ایک اور خبر آ رہی ہے یوکرین ملٹری کی طرف سے بھی جوابی کاروائی کی جا رہی ہے اور کئی روسی جہازوں کو گرانے کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے ایک طرف سے وہیں دوسری طرف سے یوکرین میڈیا اور دیگر میڈیا ذرائعوں کے مطابق تیس سے زیادہ سیویلین ایریاؤں کو تارگیٹ آج کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں کئی لوگ زخمی ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے ادھر باریس جانسن یوکے کے پرائم منسٹر باریس جانسن کا بھی بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ جو ایلائنس ہے ایلائنس پوری طرح سے مضبوط ہے اور مزید سینکشنز روس پر لگانے کے لیے تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور امریکہ بھی نیٹو فورسز کو لے کر اس وقت اپنا بیان پہلے ہی دے چکا ہے کہ نیٹو فورسز بھی پورے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا کچھ کیا جائے سیدھے چلیں گے جی اپنے نمائن دے کہ ہمارے دو گیس ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر بوشن دیوان صاحب فورن ایکسپرٹ بھی ہے ملٹری بھی ہے دونوں اینگل سینکے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر سنتیش کمار جی بھی میرے ساتھ ہے بہت بات شکریہ جی دونوں کا جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر ساب آپ کے پاس آنگا روس کوئی نئی بات نہیں لیکن جس طریقے سے ٹائمن کے ساتھ آج پہلا دن ہی انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے وہ کاروائی کریں تو اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کو کیسے آپ بانپ رہے ہیں کیا واقعی طور پر اب ایک الہیدہ الہیدہ نظام ہو رہا ہے بلوک سے لگے لگ ہونا شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹر بوشن دیوان صاحب کیا تک میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر بوشن دیوان کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہم رابطہ ضرور کریں گے ادھر فورن سیکیٹری ہر سنگلہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس پورے معاملے پر جہاں بیچ کا راستہ لیتی ہوئی یہ کہا ہے کہ سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہیں اور یہ حالات جو اس وقت بن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس پر سب کو نقصان ہوگا اس لیے یوکرین اور روس کے معاملے پر اور بہتری کے ساتھ کام کرنا ہوگا دکٹر سنتیش کمار صاحب بھی میرے کے بعد ایک ہم لے کی اگے تیس پورٹ ایسے ہیں جہاں پر سیویلین ایریاز کو ٹارگٹ کرنے کی بات کئی جا رہی ہے اور کئی سیویلین ایریاز کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ روس جو کچھ کہہ رہا تھا اب اس نے اس کو فائنل شیپ شکل میں لے آج سے ان فورس کر دیا دیکھیں اس دروس سے آپ ایک بات سمجھ لیجیے جب وار چھڑتا ہے تو اس میں آپ بہت زیادہ الگ نہیں کر سکتے جو کو کہ جس ملٹری بیس اور سکتے بیس لیکن جو بی دیس اٹیک کرتا ہے وہ ہمیسا کلیم کرتا سکتے 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 وار کے سامنے آیچی گھٹنا ہے دیکھنے ملتی ہیں وار سکتے مل رہے ہیں کہ سکتے 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 پر سکتے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں یا کہ بھاگنے کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر نسی طرح سے سیویلینس کو زیادہ پرہا ہو رہا ہے جی اور ڈاکٹر بشن دیوان صاحب کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ڈاکٹر آپ کی ذرا اور یہ کلیر کیجئے گا دوبارہ لیجئے گا ان کو بڑا انپورٹن یہ ہے کہ ہم نے صبح دیکھا کہ یو این ایسی کا میٹنگ ہوا سب لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی اور ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ سیکریٹری جنرل کی طرف سے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جناب روس اس طریقے سے ریشیا اس طریقے سے پوزیشن چینج کرتے ہوئے حملہ کرے گا اور ڈیموکریٹک اور پیس لونگ پیپلز کے لیے کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوٹی تو انہیں امید ہے کہ وہ جناب اسے واپس آئیں گے کیا یہ صرف اب سٹیٹمنٹ تک کی یو این ایسی رہ گیا ہے اور عملی طور پر جہاں گراؤنڈ ڈیرو پر ان کی کوئی وہ حرکت نظر نہیں آ رہی ہے یا کوئی وہ گریپ اس پورے میٹر پر نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں ڈیوڑا جی ایک بہت بہت سچ ہے ڈیوڑا جو کونسپٹ ہے شکتی ہی شکتی ہوتا ہے وہ آج میں دکھائی پڑ رہا ہے کہ جس بھی کنٹری پر زیادہ پاور ہے وہ کنٹری اپنے طریقے سے بھی سپاک چلانے کوسس کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے ایتا نہیں پہلی بار ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے بھی امریکہ آئیت نے سالوں تر تورے بیس تک چلاتا رہا ہے انہیٹر نیشن سیکیورٹی کانسل میں بہت سارے پروزیل امریکہ خلاب ہیا ہے دیکھیں امریکہ نہیں مانا چائنا کا ساو چینہ سی کا یمپر لے سکتے ہیں چائنا کتنی بار وارنگ دی گئی اور انٹرس اپورٹ اپ جسٹیس میں بہت سارے کیس بھی ہار گیا ہے چائنا اس کے باہر چانہ کلیم کرتا ہے کہ ساو چینہ سی ویلانگ ٹو چائنا تو کہانے کا مطلب آپ بہت سارے ایٹی گھٹان سم دیکھیں گے جہاں پہ ایٹی دیس جن کو کام کرنا چاہیے جو زیادہ ڈائیس نبھا سکتے ہیں انٹرس اپورٹیس بیونستہ میں لیکن وہ نہیں نبھا رہے ہیں وہ اپنے راستی حیطوں کو پرائیٹیب رکھتے ہوئے کہ انٹرس اپورٹیس بیس بیسٹہ ہے اس کو چیلنج کرتے رہے ہیں وہ اسی کا سب سے بڑا ایک جام پر ابھی رکھیا گیا رسیہ پچھلے تیس سالوں تک سائلنٹ بیٹھا رہا تو لوگوں کو یہ زیادہ سامی ہو گئے کہ رسیہ بہت تیس لذنگ کنٹری ہو گیا ہے بہت سائلنٹلی کام کرتا ہے بہت سکچاپ رہتا ہے یہ کسی ایک ساتھ اٹیک بنہیں جاتا ہے لڑائیم نہیں جاتا ہے لیکن آپ بتا دوں پچھلے تیس سالوں رسیہ کہیں کہیں آپ پھٹین کی بھی سیگلی میتے تمہیں رسیہ اپنے آپ پرپیر کر رہا تھا ملٹی پولر ورڈ کی طرف موگ کرنے کی طرف وہ ہو رہا ہے وہ رسیہ جو اندی سے اکیان میں بسکلی دیکھیں گے جو دو پارٹ مٹ گیا تھا آج دیکھیں گے رسیہ کر رہا ہے ریکلیم اس پوزیشن ان ورڈ آرڈ کہیں کہ آپ نے پوزیشن کو ریکلیم کر رہا کر رہا ہے نہیں یہ بہت ہو گیا امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک الیلوجن تھا اس کو توڑنا ضروری ہے تو یوکرین آت سب سے بڑا جو بکٹم بنا بسکلی اس کوڑے انٹرسل پولٹیس کا وہ اپرین بنا اور اس کا سب سے بڑا جمیداری بسکلی امریکہ کا ہے امریکہ نے دینوں کو ترہاک رکھا بولا میرے الائی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا اشتری ہو رہی ہے اٹیک ہو رہا امریکہ خالی سانکسن کی بات کر رہا جانتا رکھے جانتا ہے سانکسن کوئی فرمیل پڑھنے والا ہے کیونکہ آجی بس بیستہ آجی زیادہ بس بیستہ آجی بھی رسیف ساتھ ہے اور آنال ساتھ ہم دیکھیں دیرے دیرے جیسے سانکسن سانکسن لوگ ہوٹے جائیں گے اور ساتھ رسیف ساتھ پڑھے جائیں گے ابھی آج آلوچنا کریں گے مہینہ دو مہینہ دو پولٹ جائیں گے اچھا جی بڑا امپورٹن یہ ہے نا جب ہم یو ایس کے پوائنٹ آو ویب سے اس کو دیکھتے ہیں اور یو ایس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر روس چائنہ اور پاکستان ایک بلوگ کے اندر چلے گے اور پھر چھوٹے چھوٹے دیش اور ان کے ساتھ چلے گے تو ایک سپریم سیکریفائس یو ایس کو ہی دہنی پڑے گی اس کے بعد بھی اس لیے بھی وہ تھوڑا سا ففٹی ففٹی پوزیشن پڑھتا کہ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش میں تھا نائے نسٹی گروپ سے آپ دیکھیں ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے آپ دیکھیں گے ایسا نہیں جی آج لگ رہا رہا ہے ایسا پروجکٹ کیاڑا رہا ہے چائنہ جس طرح سالنٹی ابھی ایڈوائزری جاری کیا چائنہ نے بولا کہ آپ انہیں گھروں میں بند رکھیے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ چائنیز سلیگ لگائیے گاریوں پہ چائنیز سلیگ لگائیے جس سے یہ پتا چلے رسیم آرمی کو کہ یہ بسکلی چائنیز سلیگ کی گاری ہے یا گھر ہے وہاں اٹیک میں ہو تو کتنا بڑا میسز ہے کتنا بڑا پلیننگ ہے چائنہ کا بھی کہ چائنہ کا اینکہ رسیت سال کھڑا ہے آج اس سلیگ میں بول نہیں رہا ہے لیکن نسٹی کروپ سے اس ساتھ ہے بول تو رہا افیسلک نے میں ان کے ساتھ بھی نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کیوں بولنا اس کا ریجم اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رسیت میں مجبوط دیس ہے کہ اس کو سہیوگ کی ضرورت نہیں ہتیاروں کی ضرورت نہیں ہے اور رسیت چائنہ سہتیار خریدنے نہیں جا رہا ہے ہاں یوکرین کو ضرورت پر سکتی سہیوگ کی اس لیے اس نے پہلے ہاتھ کھڑا کر لیا ہم کسی ساتھ نہیں تو چائنہ بہت سمارٹ گیم کھیل رہا ہے بہت وائزلی کھیل رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ انتراز کی بھی آگے کے تمام دیس جب سامل ہوں گے ایک بہت امپورٹن فیکٹ آپ ساتھ سیئر کر رہا ہوں دیکھیں گے رسیت نا پارسل ہونے کے بہتر اس کے ساتھ بیلاروس کھڑا ہے بیلاروس نے اپنی سینہ پریز دیا اور یوکرین کے ساتھ جو لوگ کلا چلا کے بول لے ہم ساتھ میں ہیں نیٹو کے لوگ بول لے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں ایروکین یونین بولا ساتھ میں ہیں امریکہ بولا ساتھ میں ہیں آج دیکھیں کون ساتھ میں ابھی تک کوئی ساتھ میں نہیں ہے بلکل ڈاکٹر پوشن دیوان صاحب نے بھی جوائن کر دیا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ صاحب جوائن کرنے کے لیے ایمیجیٹلی صاحب جو آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے سنٹروجی بتا رہے تھے کہ جناب نیٹو اور یہ ساری چیزیں ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے تھے اور ریشیا سب ایک کو ایک سائیڈ پہ کرتے ہو اپنی پولیسیز کو لیے جیسے رہا تھا آج کے دن میں نیٹو فورسز جو بنائے گئے تھے کیا ان کا رول یہاں پر کئی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نمبر ایک سوال تو یہ ہے کیونکہ لگاتار یو ایس اسی بہانے اندر آنے کی کوشش میں ہے گوھر صاحب نیٹو اگر اس کے بیچ پہ بھوسا تو بہت باری اسکیلیشن ہو جائے گی اور اسکیلیشن جو ہے نیٹو کوئی امریکہ بھی چاہتا نہیں ہے بلکل بھی یوکرین جو ہے نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو نیٹو کے پاس امریکہ کے پاس اسکیوز ہے کہ ہم آپ کے مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں اس لیے وہ آئیں گے بھی نہیں سب سے گیم بڑے یہ ہے اگر اس کے اندر یہ چیز جو جھڑا پھوئی ہے یوکرین یوکرین کی شڑا پکر بڑھتی گئی زیادہ دن لمبی کھچتی گئی تو ڈیجرس ہو سکتا ہے ورڈ کے لیے نمبر وان نمبر ٹو چین چاہے گا یہ چیز لمبی کھچے تاکہ امریکہ اس پر اُلچے تاکہ چین جو ہے تائیوان کی اوپر ہاتھ مار سکے تو یہ اس کے سب چلتے روس پہ ایک لیمیٹیڈ پرپس ہے چل رہا ہے کہ جو یوکرین کو سبق سکھانا ہے اور دیکھا جائے تو سچ جو ہے سچ کی طاقت روس کے پاس زیادہ ہے سچ کہیں جیوپورٹیکل سچ آپ میرے گھر میں آکے میرے درواز گیٹ کے بار آکے ٹینک اور سب چیزیں کر کے یوکرین کو اپنے ساتھ کٹھا کرنا چاہ رہے ہو اور کئی سالوں سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ادھر نہ آئیں آپ اپنا سفیر آف انفریوز اتنا نہ بڑھائیں ٹھیک ہے ہم کبزوں سزار پوڑ گئی انیس سو اکیانوے میں کئی دیش بڑھ گئے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد ہم انفرنس بڑھاتے جا رہے ہیں ہم کو دباتے جا رہے ہیں ہم کب تک اس کو سمجھیں کب تک اس کو سین کریں گے تو ابھی رشیہ جو بھی گروت میں آیا ہے اور امریکہ ویڈرال میں ہیں تو یہ امریکہ رشیہ کو منظور نہیں ہے کہ نیٹو کا سفیر آف انفریوز رشیہ کے دروازے پر پڑھتا جائے تو یہ اُن کا لیمٹیڈ پرپوس ہے تو یہ آٹھ دس دن بارہ دن جو بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ رہے گا گرمی جب تھنڈی ہو جائے گی تو بات شاید انڈیا کو ریکویسٹ کر کے جیسے بھی منظورتار کی بات بنے سیز فار بنے ادرمائیز روز پھنے والا نہیں ہے روز لیسن سکھا کی ہٹے گا پورے یوکرین کو کیپسل نہیں کرے گا پر ایک لیسن لیسن کیا ہے کہ بھی آپ جو ہے اپنے اوقات میں رہیں اور نیٹو بھی در ہاتھ نہ بڑھائیں اور نیٹو بھی در ہاتھ نہ بڑھائیں اور سنکشنز سنکشن کی بار ہے سنکشن کی بڑا امپورٹن ہے جہاں میں روس کے فیکٹر کو دیکھتا ہوں ان کا اپنی ایک پلاننگ ہے اور یہ آج کی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں پر آئیں اور آہستہ آہستہ کر کے انسرجنس پہلے وہاں پیدا کیے گئی انسرجنسی کو اتنا بڑایا دیا گیا کہ آج اس طریقے کیا حالات وہاں پر ہیں لیکن اس کے پاس پاس جو جیو پولٹیکل سچویشن بن رہی ہے چائنا کے بعد جب میں پاکستان کی اور آتا ہوں عمران خان کا وزٹ اور کوئنسیڈنس اسی دن یہ اٹیک ہونا میٹنگ ڈیڑھ گھنٹے کی تھی وہ تین گھنٹے تک جانا اور ایک جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں عمران کا یہ کہنا کہ جی میں بہت خوش ہوں کہ میں اس دن آ رہا ہوں کہ جس دن آپ ایک نئی شروعات کر رہے ہیں what it mean for US اور what it mean for جیو پولٹیکس دیکھیں آپ بتا دو یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال اٹھایا ہے آج بتا دو آج سب سے زیادہ ڈرہا ہوا کوئی دیس ہے تو اس میں سے پاکستان بھی ہے کہ پاکستان کو پتا ہے جس طرح جیو پولٹیکس جل رہا ہے اس ریجن میں بھی جو موڈی کارکھال جس میں بھی انسیدنٹ ہو رہے ہیں جیسے آرمی کو جس طرح سے موڈیفکیشن کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کو لگتا ہے کہ آج نہیں کل ہو ستا ہے کہ انڈیا سر پی اوکے کے لئے کے کلیم کرے جو اسٹی بسٹی آج یکرین کو لے کے کھڑی ہوئی ہے کہیں انڈیا ویسٹی آج پی اوکے کے لئے کے پاکستان ساتھ میں کھڑا کرے تو کہیں کہ پاکستان کو بھی لگتا ہے تو اس کی جو اگر رسیہ تاک ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت بینیفیشیل ہوگا کیونکہ آج کر کے ہسٹوریکل جو رہا ہے پورا وہ کہ رسیہ ہمیسہ انڈیا سا کھڑا رہا ہے اور انڈیا سپورٹ کرتا آیا ہے لیکن وہ غلط ہمیں پال لیے کہ ایک میٹنگ سے بسکلی انڈیا اور رسیہ کے جو دوستی ہے وہ کمجور پر جائے گی پاکستان ساتھ ان کی دوستی اچھی ہو جائے گی لیکن یہاں ایک بات سمجھنا دیروی ہے کہیں کہ رسیہ نے بھی انڈیا کے لئے ایک میسج بھیجا ہے آپ غلط ہمیں پال کہنے کہیں آپ امریکہ کھیمن جا کر کے یا یوکرین سپورٹ میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کچھ آپ دیکھتے رہیں گے آپ کو کہیں کہیں پوزیسن لینا پڑ سکتا ہے اور اسی ستم امید ہے آتا کرتے ہیں آپ رسیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں ابھی یوکرین کا جو ہمیں ڈپلومیٹ ہے انہوں نے آج بولا ہے اگر انڈیا کی دوستی پوٹن کے ساتھ میں اچھی ہے تو ان کو سامنے آ کر کے پوٹن کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنی چاہیے موڈی جیو کو چرچہ کرنی چاہیے اور اس کو وار کو روکنے کوشش کرنی چاہیے لیکن انڈیا جیسے رسپونڈ کیا اس کے ہم بہت ڈسرپوائنٹیڈ ہیں یہ کوڈ کیا ہے تو کہیں کہیں بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ایفرینیان رازوز کا یا ڈپلومیٹس کا کہ اگر اس طرح سے انڈیا رسپونڈ کرتا ہے ہمارے لیے وہ ساتیسپیکٹری ہے وہ اچھا نہیں ہے اس لیے وہ کہیں کہیں اس چیز کے لیے اس کا بھی دفع کرتے ہیں ڈاکٹر بوشن دیوان مذہرہ اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں اب انڈیا پروسپیکٹیو سے اس پورے وار کو دیکھو ہزاروں میل دور جنگ ہو رہی ہے لیکن گرمات ہمارے دیش کے اندر بھی ہے تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں میٹنگ بھی ہونی ہے پرائیم سر صاحب کی تو کیا یہ ٹائٹ رو پہ ڈیسیجن ہوگا کہ ایدھر ٹو گو وید رو رشیا اور وی ویل ٹو آور پولیسی ٹورز یو ایس کتنا مشکل یہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا فورن ڈیپلومیسی کے لیے اس وقت نہیں انڈیا کی حجز میں یہی ہے اور کہ انڈیا کر بھی رہا ہے کہ دونوں سائٹس کو کہے آپ لڑائی نہ کریں اور اس ٹائپ کی باتیں مدیستہ کرنے میں آتے ہیں انڈیا نے بلکہ کلیرلی روس کو کٹسائز نہیں کیا ہے اس سمیں روس جو ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے ہے کہ حالانکہ ایکنومی میں ملٹری میں بھی چین سے انیس بیس کمی ہے روس اگر روس اور انڈیا کٹھے آتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے انڈیا اور چائنہ کی بیچ میں جو مدیستہ کرانی ہے روس نے ہمارے فیور میں وہ بھی ایک آثار بن سکتے ہیں اس موقع پہ اس مقام پہ روس ہمیں تو کچھ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے امریکہ کے ساتھ نہیں جانا ہے اور اگر پرنسیپل کے طور بھی دیکھا جائے آپ ہزار آپ ہمارے دروازے پہ آکے انٹرنس بڑھا رہے ہیں ہم نے جب کیوبا میں مسائل تینات کی تھی ہم نے مطلب روس نے تو آپ نے تلا حلہ مچایا تھا آپ کو بھی دکھ ہوا تھا ابھی آپ یہ چیز کہتے آئے ہیں کہ ہم نہیں بڑھائیں گے نیٹو میں اور بندوں کو نہیں لیں گے اور ہم لیتے جا رہے ہیں اس چیز کو رکنا ہے اور رکے گا کیونکہ امریکہ نہیں چاہے گا زیادہ دن ادھر اٹینشنز کرائے ٹھیک ہے ڈیفنس منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں زیادہ پھٹا پھر سے اس کو چلائیے گا کہ کیا کچھ کہنا کیونکہ مہنہ جارہا کہ شاید اسی پر بات ہو رہی ہے جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے یوکرین ریشیا اور بھارت کے بھی زیادہ دیکھ رہی جگہ ڈیفنس منسٹر صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں سرکار چھنٹی تھے اور جو بھی افرڈ سمبھو تھا ہماری سرکار کیا ہے اور آگے بھی یوں افرڈ ہوں گے اپنے بھارت واشیوں کو بچانے کے لیے ہم کریں گے آر لیڈی پلین وہاں پر بھیجی گئی تھی کچھ بچے آئے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کچھ بچے آئے ہیں لیکن ایک پلین وہاں گئی وہاں پر زیادہ کچھ ایسی استطی تھی ہم پلین چاہتے ہیں بھی وہاں پر لینڈ نہیں کروائی تیس سٹی بشم ہے اس میں کہیں دو رائے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ کا پورا افرڈ ہے جو ہمارے بھارت واشی ہیں ہمارے جو بچے وہاں پر ہیں ان سبھی کو آہ ڈاکر موشن دیوان بڑا انپورٹن یہ ہے جی ذرا میں آپ کی پاس دوبارہ ہوں گا جلدی سے ذرا اس کا جواب چاہیے گا مجھے آج یہ جو نو فلائز زون کا ڈیکلیئر کیا گیا آہ آہ ان کی طرف سے لوکل ایڈمیسٹریشن کی طرف سے وہاں پر اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی کہ جبکہ ہمارا جہاد جنہوں نے آہ ان لڑکوں کو واپس لانا تھا وہاں سے وہ آہ ایران سے ہوتے ہوئے پھر واپس بھی آیا ہے کیا واقعی طور پر اتنے زیادہ حالات اب بنے ہیں کہ آپ کسی بھی جہاد کو آنے جانے نہیں دیں گے بلکل یہ ہوگا بھی جو میڈیکل سوڈنٹ سوڈنٹ جو ہیں ان کو ایوائیٹ کرنے کے لیے روس تو ہماری ہلپ کرنا ہی چاہے گا روس کی وہاں پہ دب دبا نہیں ہے یا اوڈیسا میں یا ہمارے سوڈنٹ سے ہیں پر یوکرین جو ہے وہ تو نو فرائنگ زون اور جتنی کو ہلپ کرنے سامنے نہیں آئے گا مشکل پڑے گا آپ نے کہ ہم نے تو کلیر کٹ روس کو گلت نہیں ٹھہرایا ہے اپنی ڈپلومیسی کے اندر تو ہماری ایک چیلنج رہے گا کہ ہمارے سوڈنٹ کو یوکرین سے ہم کیسے ایوائیٹ کریں تو برسول آپ کو پتہ پہلے گل پہر پہر بھی ہوا تھا تو یمن کے اندر بھی ہوا تھا تو سعودیز نے ہمارے کہنے پہ کئی دن سورگی سوشمس راجی کے کہنے پہ کئی دن انہوں نے دوپہر بارہ سے تین ساتھ اٹھ دن انہوں نے نو فلائن نو وار ایک سوشم سائلنٹ سیز فائر چکے سے کر دیا تھا جس کے دوران ہم نے اپنے لوگ ایویکویٹ کیے تھے سیم وی یہ چیز یہاں ابھی نہیں ملے گی موقع ملے گا یوکرین کے کنٹرول ملیٹیلٹوی ہے وہ تو نو فلائن زون لے کے بیٹھیں گے تاکہ لوگ وہاں سے اور اچانک سے جہاں تین سائٹ سے انہوں نے پہلے گیرہ بندی کی تھی اب چوتھرے سائٹ پر بھی آکے فائر شروع کر دیا اور آج صبح صبح یہ خبر آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف گو پروبنسی تک رہے گا یہ انٹائر یوکرین پر اب روس کی نظر ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنے الیکٹڈ لوگ وہاں پر رہے اور اپنے طریقے سے وہاں پر سسٹم چلائے میری سمجھ بھی جی ڈاکٹر سنتیش جی ڈاکٹر سنتیش جی ڈاکٹر سنتیش میں کہا رہا ہوں رسیہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں رسیہ نے خود کلیر کر چکا ہے رسیہ کا چکا پہلے بتا چکا ہے کیسا ارادہ نہیں کہ یوکرین پر کبزہ چننے جا رہے ہیں یا یوکرین ایسا کوئی ارادہ ہے لیکن ایک بات آپ جان لیجئے وہ چاہتے ہیں جو پرانت دو پرانت انہوں نے جو ستانتر گھوٹک کیا ہے وہ چاہتے ہیں وہ ستانتر ہی رہے ہیں لیکن اس کے لئے جروری ہے پریسر پیٹ کیا جائے باقی یوکرین جو سرکار ہے ورطمان سرکار اس کے پریسر پیٹ کیا جائے جسے جو ان کی سرکتے ہو اس کو ماننے کے لئے وہ بیبس ہو جو پورا وار ہوڑا جو گھرنے پیاری چل رہی بسکلی اوٹی کا ہے کیونکہ ان کو پتا اجا دو پہ ہی فوکس کر کے رہا گیا دو پرانتوں پر ہی تو وہ یوکرین ان سے برابر وہاں پہ لڑتا رہے گا اور وہاں پہ اوڑھے رہ جائیں گے تو ان کا جو سولیسن ہے جو پورے پرابلم کا جسے چاہتے ہیں بہت سرکار رہے تھے جو انفلینس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ویسٹن کنٹریز کے نیٹو کے امریکہ کے اس میں سفل نہیں ہوں گے تو لارجل لیبل پہ آپریشن تلانا پڑے گا اور یوکرین کو محسوس تلانا پڑے گا آپ ہمارے اگینس جائیں گے کسی بھی لیبل پہ تو آپ کو ہم بکسیں گے نہیں آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ اگر رہنا چاہتے ہیں بینگر کنٹری آپ کو بینٹی کرنا پڑے گا ملٹری آپ کو جیسے ہم چاہیں گے دوسرہ رکھنا پڑے گا سرکار وہ ایسے بنے گی جیسے ہم چاہیں گے تو کہیں کہ آپ کو ہمارے انفلنس میں آنا پڑے گا تیڑا محسوس یہ ہے اس کی لئے پورے کنٹری پہ پریسر بنانے ضروری ہے وہاں سرکار پہ دباہ بنانے ضروری ہے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر بوشن دیوان تیسری ایڈوائزری آگئی ہے اور یہ تیسری ایڈوائزری بھی بارتیوں کے لیے ہے جو یوکرین کے اندر ہے ان کے لیے کہا جایا ہے کہ جناب یہ تیسری ایڈوائزری اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ ان علاقوں کے اندر جہاں پر بوم شلنگ ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا شدت آئیے صبح کے مقابلے میں اس وقت تھوڑا زیادہ شلنگ ہو رہی ہے جی اس میں تو آپ جی سیفر پلیسز کے اور جائیے اور ان ایریا ان شلٹرز میں جائیے جو بوم ہیڈ شلٹرز ہیں کیا ہوتا ہے جناب یہ بوم ہیڈ شلٹرز کیسے عام آدمی اس کو دونڈ پائے گا کیا یہ اتنا پوسیبل ہے کہ جب وار ہو خطرہ ہو سائرنس بج رہی ہو اور ایک عام آدمی جس کے لیے ایڈوائزری گئی ہے وہ فٹاک سے کہیں پر پڑھ کے وہاں پر بیٹھے گا دیکھئے ایڈوائزری کے اندار تو وہاں کرنی رہا ہے جب آدمی ہمارا شیلنگ جب ہو رہی ہے تو وہ تو شلٹر دھونڈی رہے ہوں گے پر آپ نے یہ بھی سنی سنی ہوگی کہ یوکریرینلز خود بھی مطلب جو میٹرو ریل ہے اور یہاں پہ وہ سٹیشنز میں چھکے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کو اپنی جان بچانے کی چکر میں شلٹر دھونڈی رہا ہے ہمارے ائر فورس ان کو ایڈیوائیٹ کر کے انڈیا لے آئے شدلشکل پڑے گا پر وہ شلٹر ضرور ڈھونڈیں گے ایڈوائیز جائے نہ جائے ایڈوائیز جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے شاید ہم آپ کو ایکوئٹ نہ کر پائیں آپ ڈھونڈیے اور سیف لہیے تو کیا میں اس کو لوجکل کنکلوزن میں ایسے لے لوں کہ یہ جناب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم پچھلے دو تین دن سے دیکھ رہے تھے یہ اب کہیں اور کی اور جا رہا ہے کیونکہ سب کے انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سارے دیشوں کے انٹرسٹ جڑ رہے ہیں اور ریشیا یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ مل جل کر تباہی کا منظر دیکھیں اور وہ ہو رہا ہے اب شروع ہو گیا میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی ڈاکٹر بلکل یہ تو ہے ہی چیز آگے بڑھے گی ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ کیا فل یکرین کے اوپر روز قبضہ کرنا چاہے گا قبضہ کرنا وہ مشکل بھی ہے کر بھی نہیں پائے گا پر وہ اس میں کیا ہے پوپٹ گورنمنٹ انسٹال کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آٹھ سال دس سال پہلے جب بات ہوئی تھی تو یورپ میں ملنے کے لیے جو اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے انہیں آرید کیا تھا یورپ پہ نہیں ملیں گے اسی کے چلتے ان کو امریکن فورس اس کے طرف سے ایک مطلب ڈیموسٹیشن ہوئی تھی اور ان پریزیڈنٹ کو ہٹنا پڑا تھا یہ ہسٹری ہے تاکہ وہ یورپ میں ملیں ہم لوگ ان کو پریزیڈنٹ کو ہٹنا پڑا اس ٹائم سے پپٹ گورنمنٹ انسٹال کرنا یہ کام جوز کرنا چاہے گا اور سفل ہو پائے گا بھرے بشرتے ان کے جو کی ملٹری انسٹالیشنس ہیں ان کے ٹیوی سٹیشنس ہیں ریڈیو سٹیشنس ہیں کی کنٹرول پوائنٹس کو تما کر دیتے ہیں کر پائیں گے امریکہ کتنا ریزیسٹنس رہے گا کچھ دنوں میں ہوگا ہفتے میں ہوگا دو ہفتے میں ہوگا کیونکہ فورن فورس جو ہیں نیٹو کی امریکہ کی بہت انٹرون کریں گی نہیں جب وہ ہوگا تو پپٹ گورنمنٹ انسٹال کرنے کی پوزیشن میں حالت میں ہوگے روس وہ ایسا ہوگا اس کے ان کا وہی ارادہ ہے وہی ہو وہی ہو تو پھر انفوینس جو ہے روس کا اس کے تحت وہ کام بنے گا بہت بہت شکریہ جی اور ڈاکٹر بوشن دیوان صاحب جوائن کرنے کے لیے فلال جی آپ پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا مجھے دیں کہ آپ اجازت زندگی رہی تو کل پانچ بجے دوبارہ آپ کے سامنے رہیں گے پروگرام رہے گا پانچ کا پنچ اپنا فیڈ بیک ضرور ہم تک پہنچ آئیے گا ہماری عوامی رابطہ سائٹوں کے ذریعے سے اللہ حمی 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 حمی